مدیو پردیش کے گرہمنٹری ڈاکٹر نرطم مشرا کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کورونا کو لے کر کہا کہ آج پردیش میں دس کیس سامنے آئے ہیں اور سولہ لوگوں نے کورونا کو مات دی ہے وہیں پردیش میں ایک سو باسٹ ایکٹیو کیسز ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے بال کو لے کر کہا کہ آج کہیں سبھی ریسکیو نہیں چل رہا ہے دو ہزار سے زیادہ لوگ کیمپ میں سرکشت ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ شیوپور گوالیر میں بارش ہونے کی سمبھاونا ہے وہیں گرہمنٹری ڈاکٹر نرطم مشرا نے کمالنات کے ہوای دورے پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کمالنات ہوا میں چلتے ہیں ہوا ہوای ہیں تب ہی جنتہ نے انہیں ہوا میں اڑا دیا ہے کمالنات نے وہاں کا جائزہ لیا جہاں پانی تھا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ کمالنات دورے کے دوران زمین پر اترے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ یہ پبلک ہے سب جانتی ہے دس نئی پرکرہ آئے ہیں جبکہ ٹھیک ہو کر گھر پہ جانے والے سولہ لوگ ہیں مدیپردیس میں ایکٹیو کیس ایک سو باسٹھ ورطمان میں ہیں سنکرمندر ہماری پوائنٹ جیرو ون فور پرشت ہے اور کل ہم نے سیمپل اکتر ہزار دو سو اٹھائیس پورے کے پورے پردیس میں لیے تھے آج کہیں بھی ریسکیو آپریشن بار کا نہیں چل رہا ہے دو سو سیتیس رہا سیور ہمارے ہیں اور چودہ ہزار لوگ ابھی ان میں کیمپوں کے اندر ہیں کہ جب بار گاؤں میں تھی نہیں تو انہیں بار کا پانی کہاں دکھ گیا جب وہ گئے تو کسی گاؤں میں پانی تھا نہیں ندی میں پانی تھا تو وہ تو روج ہوائیہ سے چلتے ہیں تو دیکھتے ہی ہوں گے ندی کا پانی ایک دوسرا بار کے بعد کے حالات اس عمر میں ایک کلومیٹر کی اوچائی سے وہ کونسی دب درشتی یا گد درشتی انہیں پرابت تھی جس سے انہیں نیچے کے حالات دیکھ لیے دوسرا بار کے بعد کے حالات درشتی